زوری کے ساتھ ساتھ کیا ازگر اور سلمہ بھی آ جائیں گے کیا نجمہ نے سب کو انوائٹ کیا کیا تو پتہ ہے نہ ہی دیتی کیونکہ ہمارے ہاں جو حالات چلے ہوئے تھے بہت زیادہ لیکن ستارہ نے مجھے اتنا فورس کیا بار بار بھا بھی نہیں اب زہرہ کو بنا کیونکہ اس کی وہ دوست بھی تھی اور ساتھ بھی رہتے تھے ہماری فیملی میں پہلے یہ نہیں تھا کہ یہ ہو گیا جب سے یوٹیوب آیا ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں یہ نہیں کہ عزت بڑھانے گرانے کے چکر میں کہ میں اس کا فلان یار بتاؤں اس کا یہ ہے بتاؤں اس کے چکر میں نا ان لوگوں نے ساری جو نا کیتی کرائی جو انہیں نے خراب کر دیا عزت بھی اپنی برباد کر دی سب کچھ تو ابھی جہاں نا بس اللہ خیار کرے پہلے کہ جو رشتے تھے نا وہ ہمارے گھر یوٹیوب ہوتا نا تو آپ دیکھتے کہ مثالیں دے گئے تھے کوئی پتہ نہیں تھا کون کس کا بیٹا ہے کون کس کی بیٹی ہے سن لیا آپ نے تو اس کے بعد جیسے ہی ستارہ کی ویڈیو آئی اس نے تو خیر اپنا نارمل ولوگ ڈالا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ان کی ولوگ آیا اس کے اندر انہوں نے سب باتیں ڈٹیل بھیا دی اور انہوں نے کہا میں نے سلو کو بھی بلایا ہے اپنا نہیں سلو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کیونکہ ستارہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے آپ جو اپنے بہن بھائیوں کو آپ سب کو انوائٹ کر سکتے ہو بلا سکتے ہو تو جی اگر یہ سب کو بلا سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر انہوں نے انوائٹ تو پھر ازگر بھی ان کا بھائی لگتا ہے تو کیا پھر ازگر کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہے ویڈی پہ بہت حگامہ ہوا ہوا ہے کافی لوگ آگ بھولا بھی ہو رہے ہیں کافی لوگوں نے جو ہے تیرہ سسٹر سے بھی اپیل کی ہے کہ آپ ستارہ کو کال کریں اور ان کو یہ بولیں کہ آپ ان کو کیو بلا رہی ہیں زوری کو وہ آپ پر ویڈیو بناتی رہی ہیں آپ پر غلط غلط باتیں کرتی رہی ہیں اور جہاں پہ تیرہ سسٹر کا بھی کہنا تھا کہ ان کو اس چیز کا نہیں مالوم اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ ستارہ کو فون کریں گی ان سے بات وہ ضرور کریں گی دوسری سائٹ پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر نجبہ نے بولا ہے کہ میری بہن زوری جو ہے وہ اگاو اگدھیات میں رہتی ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے اور وہ ویلاغ وغیرہ وہ اس نے ستارہ کے لئے کبھی بھی غلط ملط نہیں کہا ستارہ کی وہ بیس فرینڈ ہے اور ستارہ نے ہی کہا ہے کہ آپ اس کو بلاؤ اب اس چیز میں کتنی حقیقت ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے یہ تو اب اگر زوری وہاں پر آ گئی زہری بات ہے جس طرح نجبہ نے کہا کہ جی ابھی ہمیں نے اپنی بہن زوری کو جو ہے وہ انوائٹ کر دیا ہے اب وہ شام کو آئیں گی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شام کو آئیں گی تو جب وہ شام کو آئیں گی زہری بات ہے تو پھر ستارہ بھی ہوں گے اور اگر ستارہ ان سے ملیں گی اگر ستارہ ان سے ملیں گی تو یہاں پہ ستارہ بات پہ ختم ہوگی کہ اگر ستارہ ہی خود ہیپی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ پورے استعداد جنہوں نے ان کو گالی دی ہے گلوش دیا ہے ان پہ کیچر اچھالا ہے اگر ستارہ ہی ان سب کو ماف کر کے ان کو گلے لگا رہی ہے شادی پہ بولا رہی ہے تو پھر تو لڑائی تو ختم ہوگی پھر تو سب کو اپنے اپنے جو ہیں وہ نارمال طریقے سے رویو یا لائیویں اور یہ ستارہ کرنی چاہیے دیکھیں جی ہم کس کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں ستارہ یاسین کے لیے جب ستارہ یاسین گھر کا مالک ہی اپنے دشمنوں کو ماف کر کر گلے لگا رہا ہے اور وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ٹھیک ہے جس نے جو بھی ہوا جو کچھ بھی کیا وہ ان کا ہے لیکن اگر گھر کا بڑا ہی سب کو ماف کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی جو ہے نارمال سے ہمیں بات کرنی چاہیے کسی پہ گالی گلوج دینا چیر پھاڑ کرنا اس طرح کی چیزیں کرنا یہ ہمیں پھر نہیں کرنی چاہیے پھر ہم کون ہوتے ایسا بولنے والے دیکھیں اگر ہم ستارہ کی سپورٹ کر رہے ہیں کل ستارہ اگر آ کر دوبارہ سے ابھی بہت سی لائیویں ہم لوگ سنتے ہیں بہت سی لائیووں میں یہ بولا جاتا ہے کہ ستارہ اپنے دل کی کرتی اپنی من کی کرتی کیوں نہ کرے وہ اپنے دل اور اپنی من کی انسان ہے انسان ہے مشین نہیں ہے اس کا دل ہے دیکھیں اس عورت کو گالی گلوج دی گی نا اس کی کپڑے اتارے گے اس کو کہا گیا اگر وہ ہی عورت خود اٹھ کر اپنے رشتہ داروں کو اپنے ان دشمنوں کو ماف کر رہی ہے تو اس میں پھر ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم یہ کر سکتے کہ ہم اچھے چیزیں بات کریں ٹھیک ہے جو خاندان والے جو نہیں لوگوں کو پسند آرے آپ لوگ مت ان کی ویڈیو دیکھو مت ادھر جاؤ مت وہ کرو ستارہ جو کر رہی ہے اس کو کرنے دو وہ سو سمجھ کے کر رہی ہے جیسا لوگ لائیووں میں کہتے کہ وہ نہیں سنتی ہیں تو اپنے دل اور دماغ کی سنتی ہیں تو پھر اگر آپ کو لگ گیا ہے پتا کہ وہ اپنے دل دماغ کی سنتی ہیں وہ جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ وہ کر رہی ہے ذہری بات ہے وہ ایک بڑی یوٹیوبر ہے ان کو پتا ہے کہ اس کو کسہ لے کر چلنا ہے سمجھتی ہیں ہمارے چیخنے چلانے سے بولنے سے اٹھی سیدھی باتیں کرنے سے کہ بھئی اس کو بول دو کہ بھئی اس کو نہ بلائے یہ نہ کرے وہ نہ کرے جب وہ خود ہی اس نے سب کو معاف کر دیا اس نے خود پرمیشن دے دی اس نے خود کہہ دیا کہ زوری آ سکتی ہے وہ سب آ سکتے اور جہاں پہ نجمہ نے کہا کہ میں جب ہوں دوسرا فنکشن رکھوں گی جہاں پہ اس کے اور بہن بھائی جو ہیں وہ آ سکتے ہیں جہاں پہ چاچا انور کو بلائے گیا ہے جہاں پہ بہت سے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے سب دلبر کا نام نے لیا گیا باقی سب کا نام لیا گیا اسگر کا بھی جو ہے جب اس نے کہا کہ میرے اپنے بہن بھائیاں میں آپ بلا سکتے ہو تو مین تو ایشو ہو ہے کہ اگر ستارہ نے سب کو معاف کر دیا اور جس طرح تیرہ سسٹرہ نے کیس کر دیا ہے سلمہ کے اوپر تو کیا نجمہ چاہتی کہ اس کا بھائی اسگر بھی ہے جس طرح اس نے کہا کہ میں آئیشہ کونگی نارمر ولوگ ڈالے کوئی ایسی بات چیت نہ کرے اپنا بس جو بھی لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم ختم کر دے باپ کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ اگر میرے باپ نے کہا کہ مرے جن ختم جس ان کے باپ نے کہا پھر ولوگ ڈالا پھر اپنی بیٹی کے لئے برا بھلا کہا کہ میں نے کب تمہیں یہ بولا کب میں نے وہ کیا فلان ڈینگ وہ کیونکہ وہ تو اپنی اسی بات پر وہ قائم و دھائم ہیں لیکن مین مدہ یہ ہے کہ اب آج کی شادی جو فنکشن ہوگا شاید شادی تو خیر ہو گئی ہے نکاح ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن آج کے فنکشن میں زوری ہے یہ زوری کہانے کے بعد آگ بگولہ ہونے والی عوام جو ہے وہ آگ بگولہ مت ہوں کیونکہ ستارہ نے جب خود ہی سب کو انوائٹ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے سیدھا سیدھا کہ سب کو اپنے نارمل کام کرنا چاہیے نارمل ولوگ ڈالنے چاہیے نارمل رویو دینے چاہیے گالی گلوچ یا اس طرح کہنا کیا تیرہ سسٹر کہنا کہ جاؤ جاؤ اس کو بولو کہ وہ نہ آئے وہ نہ آئے وہ نہ آئے ایسا نہیں ہوتا آپ کسی کو بھی جو ہے نا اپنے اشاروں پہ نہیں نچاہ سکتے کیونکہ ستارہ نے کسی کو بھی آکے نہیں بولا کہ میرے اوپر یا میرے خاندان کی اوپر بات کریں ہاں کیونکہ اس بندی نے خود سب کو ماف کر دیا خود وہ انوائٹ کریں سوائے اس نے سلمہ کو اور ازگر کا تو نہیں کہا لیکن جہاں پہ نجمہ کی باتوں سے لگا کہ وہ چاہتی ہیں کہ نجمہ چاہتی ہے کہ انس کا بھائی ازگر بھی آئے جس کی وجہ سے چاچا بھی خفا ہوئے ہیں سب کچھ ہوا ہے کہ وہ نہیں آرہا وہ نہیں آرہا لیکن جی ابھی بہت کچھ جو ہے وہ گربڑ ہونے والا ہے بہت سے ستارہ سپورٹر خفا ہو گئے ہیں اور اگر زوری آگی تو وہ لوگ خفا ہو جائیں گے لیکن میرے خیال میں ہمیں ستارہ کو سب دیکھنا چاہیے اس کے ولوگ کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کر رہی ہیں ان کی اچھی چیزیں ہمیں بتانی چاہیے ہمیں کسی کے گھر میں گھس کر نہیں اتنا وہ کرنا چاہیے کہ کب وہ اٹھے کب بیٹھے کس سے ملے نہ ملے کھائے پیے مطلب ایک دم ہمیں ان کا جو گلا ہے نا جو نیک ہے جو ہے ان کی اس کو ہمیں نہیں ایک دم جو ہے نا تائٹ کرنا چاہیے کہ ان کی برید ہی نہ آئے جو وہ کر رہی ہے اسے کرنے دے شی نو کہ وہ کیا کرنا چاہتی اور کیا نہیں وہ کرنا چاہتی ہے خیر اب دیکھتے ہیں جس تارہ یاسین کا ولوگ اس کے اوپر انہیں کیا کیا ہے ہم جا رہے ہیں دلے والوں کے گھر پہ کیونکہ جو دلہن کا سارا کپڑے بپڑے نا وہ سب دیکھنے جا رہے ہیں کہ پورے کمپلیٹ ہے کہ ان ٹائم پہ جیسے دلہن کی تیاری شروع ہوتی نا کچھ چیزیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ اوپر نیچے کم تو وہ سب دیکھ لینا پہلے تو وہ سب پروپر سامان بھی دیکھ لیں گے کل ہم فاتمہ کو پالر پہ لے کر جائیں گے جو جیسے جاریوں کے سارا سامان وامان دیکھ لیں بہا بھی جاری ہیں ہم ہی جاری ہیں اور ابھی صبح گٹا ہے میں سب نے ناشتہ سب ناشتہ مرا کر لیا ہے میں تو نیچے بیٹھ نہیں سکتی نہیں ہم ہی بیٹھ نہیں سکتی ہم ہی اتنا ٹھنڈا اور اسی ہری بھری گھاس ہے نا دل کرا تھا بس کاتے رو کاتے تھوٹی چھوٹی بکریں ہیں ان کو نہیں باندھا جاتا یہ کھولی رہتی ہیں اپنا گھاس آرام سے کھا کر آ جاتی ہیں اور جیسے بڑے جانوران کو باندھا جاتا ہے ورنہ مارتے ہیں بچوں کو کیونکہ کل جو ہمارے مین فکر نہیں پتے چلو اس آئی فون نے نا این ٹائم پر مجھے جواب دے دی ہے بلکل بھی چارجنگ پکڑ ہی نہیں رہا گیا پتہ نہیں پانی چلا گیا کیا ہوا ہے حالانکہ وارٹ پروف ہے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے پہلے کتنا میں نے اس کو یوز کیا پانی میں سفٹین یہ نے جا دیا ہے اس کا تو کور بھی توٹ گیا ہے یہ دیکھو آئے آئے یہ پاس سے دیکھو میرے موبائل کی کیا حالت ہو گئے یہ کور بھی اس کا ٹوٹ گیا سارا پہ فی لیں گی لوں یا نہیں لے لے نا لے لے لیں بما لے لے فلسل روی ہے اس کے لئے ہوا جا ذا پینے پر ٹوٹ گیا اور یوہوپس کو جس کے مصطفی ہا کپڑے پہنتا ہے جی دوٹ ہو گیا رنگ جا ہو گیا یہاں سارے برینڈ ہیں اور اس کے لئے دلہن والوں کی سائٹ سے دولے کو گفٹ دیا جاتا ہے اسی کے لئے گفٹ لیا جاتا ہے اسی کے لئے گفٹ لیا جا رہا ہے جی دولے کیلے جا رہا ہے واش لیا جا رہا ہے ایک میں نے واش لیا اور ساکھ میں نے سوچا پرفیوم بھی دیکھ لیتے ہیں پرفیوم ہے یہ جی پرفیوم ہم نے پھر جے ڈوٹ سے جا کر دیکھا ہے تو مجھے یہ بہت اچھا لگا ایک تو مجھے ان کی پیکنگ بہت زیادہ خوبصورت لگی جیسے گفت دیا جاتا تھا کیچین ہے کینے بھی دالتے ہیں یہ مجھے بہت پیارا لگا اس میں دیکھو واش بھی بنیو اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی تھی تو مجھے ایک یہ پسند ہے ایک یہ لیا اور اس کے علاوہ سوچ ساتھ میں دینا تھا کیونکہ میں نے اور امی نے اپنی طرف سے دولے کو گفت کرنا تھا تو ایک میں نے ڈریس لیا وائٹ کلر کا مجھے والا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا اور انسٹیچ لیا کہ وہ خود ہی سلوائیں گے مجھے سٹیچ کا آئیڈیا زہر سی بات ہے پھر ہم نے جلدی یہ کرنے تھی اور آمیر بھائی نے بھی اس میں بہت کیا شہزاد بھائی نے سب نے اور یہ لائٹنگ والا آئے گا اس کا کنیکشن شاہد ابھی نہیں ہوا ہوا ہمارے گھر کی ورنہ آج ہی لائٹنگ ہونا ہوتی ہمارے گھر پہ اتنا شور ہوتا تھا جرنیٹر کے دل ہی نہیں کرتا بلوک بنانے کا اوپر سے موبائل بھی خراب ہو ہوتا لیکن ہاں دل خوش ہو گیا بھی واپس آ کر اور کسر نہیں سوئی جاگ رہی ہے لیا یوں نہیں لیا یوں لیا یوں اچھے ملے سلے سلے یا سلوہ ہوگی سلے سلے یہ تو اچھا کہ یہ ورنہ آپ ٹائم ہی نہیں بچا کہ کوئی درزی سیکھ کر دے گا امی جو میں نے آپ کو ویڈیو کال پہ دکھایا تھا یہ وہی ہے یہ دیکھیں یہی والد جو آپ نے ملتی چلے تھی امی کے لئے آگی جیتی پوری امی لگ تو پیاری رہی ہے پاؤں میں نا صحیح ہے پوری ہے شاہلے جی سینڈل اچھا لگا اور پسند بھی آئی ہے میں نے کہا یہ جگڑہ پیلے یہ جگڑہ پیلے چلے جی بچوں کے لئے بھی انہوں نے شاپنگ بارہ کیے جھوٹے بھوتے لیے سب کچھ کیا ہے تو چلے جی آج کے ان کا یہی تھا جنہوں نے سسکرائب نہیں کیا وستارہ یاسی ان کو آپ کریں جائیں دیکھیں ان کے ویڈیو کو اور شام کی جو ویڈیو آنے والی ہے دھماکے دار آنے والی اس کی حمدر ایسا کیا ہونے والا ہے وہ جی اب شام کو ہی پتہ لگے گا کہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ بہت سے لوگ بہت آگ بگولہ ہو رہے ہیں جیسے میں نے سٹارہی میں آپ کو بتایا لیکن سب ہم نے ستارہ کو دیکھنا اسی خوشی دیکھنی وہ کیا چاہتی ہم نے اس کو دیکھنا اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی دوسری تیسی بات نہیں کریں جب ان کے رشتہ داری تھنڈے پڑ گئے ہیں گالی گلوچہ بھی نہیں دے رہے جنہوں نے پہلے دے چکی ہے ستارہ ان کو ماف کر چکی ہیں تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں ان کے گھر میں جا کر جھانگ کر یہ وہ کرنا ہاں نارمال اب رویو دیتے رہے نارمال اب بات کریں مطلب سمجھداری اسی میں ہی ہے خودانا خودانا خاصتہ کل ستارہ یاسین آج اور کہہ دے گے بھئی مجھے نہیں چاہیے جیسے کتنی بار انہوں نے آکے بہت سے بڑے بڑے سپورٹروں کو انہوں نے جو ہے ساجت نے منع کر دیا بھئی ہمارے اس طرح نہیں کرو اپنے نارمال بلوگ ڈالو تو اگر ستارہ آکر سب کے نام لے کر بول دے گی تو پھر عزت کہاں کی رہی آپ سمجھے اس چیز کو اگر وہ ہر ایک ہی لائف کا نام لے کر یا ان لوگوں کی ویڈیو کا نام لے کر چینلوں کا نام لے کر بول دیں گی بھئی میرے لئے آپ لوگ ویڈیو مت بنا مجھ پہ مت بولو مرشتہ داروں پہ مت بولو میں جانوں میرا کام جانے جتنا آپ لوگوں نے کیا تھائیں تو پھر عزت انسان کی اپنے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے تو پلیس میری بات کو سمجھنی کوشش کیجے گا غصہ مت کیجے گا مائنڈ مت کیجے گا جیسے وہ کر رہی ہے ہمیں بس اس کی اچھائی دیکھنی ہے جن جنہوں نے برائی کیا پھر کہہ رہی ہے اس طرح نے ان کو ماف کر دیا ہے کچھ لوگوں پہ کیس ہو چکا ہے لیکن ان کو بھی امدر تھانی جو ہے مافی کی ان کا سٹارڈ ہو چکا ہے وہ بھی ماف ہو جائے گا کیس اب واپس لے لیے جائیں گے جیسے چاچے کا چینل واپس آ گیا باقی را جی بڑی بی بی کا تو ان کا بھی جو کیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کیس جی گائز یہ بھی ایک بگ بگ بری کی نیوز آپ لوگ کو دیکھا جا رہی ہوں آپ لوگ بہت گصے میں آئیں گے آنگ بگولہ ہو جائیں گے بہت کچھ ہوگا لیکن ایسا ہی ہوگا میری بات کو آپ ضرور لکھئے گا اپنی ڈیاری میں لکھ لیں جتنی باتیں اب تک میں نے کی ہیں وہ سب سچی ہوتی ہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا چلیں جی آئیں گے نیکس اپنے رویو کے ساتھ ان کے بلوگ میں کیا دیں گے چکہ اللہ افیز اینڈ بائی گا